دھاکڑ خبر کے نیوز زم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان پریانکہ گاندھی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چھاٹوکار دنگائی پترکاروں سے اور آج کل اماندار بن چکے پترکاروں سے اور انکر انکر انکرائن سے سوال کر رہی ہیں کہ اگر دم ہے تو جا کے نریندرمودی یعنی پردان منتری سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ کب شادی کریں گے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پترکاروں سے اتنا غصے میں کیوں ہے پریانکہ گاندھی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ شادی پہ اتنا فوکس کیوں کر رہی ہیں یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ پردان منتری نریندرمودی سے جا کر پوچھ کے بتائیں کہ وہ کب شادی کریں گے کیا ہے پورا معاملہ بستار سے آپ کے سامنے پوری خبر دو حصے میں رکھنے جا رہا ہوں خبر کے پہلے حصے میں انہوں کو لے کے بات کریں گے اور خبر کے دوسرے حصے میں میرٹ کو لے کے بات کریں گے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پریانکہ گاندھی اتنے غصے میں کیوں ہیں لیکن خبروں کی شبات کریں اس سے پہلے کچھ جان کر یہ آپ کے سامنے رکھنا زیادہ بہتر ہوگا تہرہ جنوری کا دن تھا جب پریانکہ گاندھی نے اتر پردیس میں چناؤں لڑنے والے اپنے پرتیاشوں کی پہلی سوچی جاری کی اس میں اکسو پچیس ناموں کا اعلان کیا گیا جس میں سے پچاس نام مہیلاؤں کی ہیں جی ہاں ان میں سے ہی کچھ مہیلاؤں کو آروپ ہے کہ بھارتی ڈلائل چٹوکار دنگائی پترکار اسے پوری کر رہے ہیں اسی وجہ سے پریانکہ گاندھی نے اتنا قرارہ جواب دیا ہے پہلے بات انہوں کی کر لیتے ہیں دیکھیں انہوں کی بات کر رہے ہیں تو پہلے انہوں کی حالات کی بات کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں انہوں سے ہی بی جے پی کا ویدھائی خوا کرتا تھا کلڈیپ سنگھ سنگر جو مرتبان سمیہ میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے اس پر آروپ ہے کہ اس نے لڑکی سے گینگ ریپ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکے ساتھی اس لڑکی کے پتا کی ہتھیا کر با دی بعد میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے اس لڑکی کی چاچی موسی اور وکیل کو مروا دیا حالانکہ آپ نے حال فلال میں ابھی دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ نے ایکسیڈنٹ والے ماملے میں کلڈیپ سنگھ سنگر کو ریایت دے دی ہے تو اسی کے اتیاچار کی جو شکار بیٹی ہے اس کی ماں کا نام ہے آشا دیوی نام ہم آپ کے سامنے اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ کسی بھی ریپٹن کے پریوار کا نام بھی اجاگر آپ نہیں کر سکتے ہیں ریپٹن کا نام تو بہت بڑی چیز ہے اس کے پریوار کا محلے کا نام بھی آپ اجاگر نہیں کر سکتے ہیں لیکن آشا دیوی خود سامنے آئی ہے چوراو لڑ رہی ہیں اور انہوں نے خود جو ہے اس پر بات کرنا شروع کیا ہے جیسے ہی کانگریس نے آشا دیوی کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے ویسے اخبار میں ایک خبر شپی کے سماج وادی پارٹی نے کہہ دیا کہ وہ بھی آشا دیوی کے سامنے اپنا پرتیاشی نہیں اتارے گی بھاجپا یہاں کس کو پرتیاشی بنائے گی کچھ کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ بے شرمی تیراسرا ہونا تو ہی چاہیئے تھا کہ اس ریپٹن کے سامنے بھاجپا اپنا پرتیاشی نہ اتارے اور وہ یہاں سے بن جائے لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں ہے خیر اگلی خبر آپ دیکھ لیجئے تو ریپٹیم جو بیٹی ہے اس نے اپنا کوڑیو جاری کیا ہے مایابتی کے لیے اس نے کہا ہے کہ بہن جی آپ اپنا جو بسپا کا پرتیاشی یہاں سے ہے جو اخبار میں خبر شپی ہے جس کا نام دیواندری سنگھ ہے اس کو ہٹا لیجئے لیانی کہ جیسے سپا یہاں پر اپنا پرتیاشی نہ لائے اور ہم لوگ کاؤنگریس کے ٹکٹ پر چنابی میدان میں ہیں یعنی وہ بھی لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والے جو نعرہ ہے اس کو چریتار کرتے ہوئے لڑنے کی جد و جہد کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن اسی بیچ آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ایک ویڈیو وائرل ہوا کلدیپ سنگھ سنگر کی بیٹی کا کلدیپ سنگر کی بیٹی نے اپنا ویڈیو وائرل کر کے کہا کہ جب میری ماں سنگیتہ سنگھ جب زلہ پچات کا چناب لڑ رہی تھی پچھلے سال اور اس سے پہلے چناب جب ہو رہا تھا تو بھاج پا میری ماں کو ٹکٹ دینا چاہتی تھی لیکن کاؤنگریس نے حلہ مچا دی اور کہا کہ یہ تو کلدیپ سنگھ سنگر کی پتنی ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ میری ماں کی اقلاب تو سیدھے طور پر کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہے ان لوگوں کی اقلاب یعنی کہ جو ریپ بکٹی میں اور اس کی ماں کے اقلاب ان کے اقلاب فرضی مقدمہ درج ہیں اور انہوں نے تین تین بار جو ہے میرے پیتہ پہ جو آروپ لگائے ہیں اس میں لوکیشن بدلی ہے جبکہ میرے پیتہ کی لوکیشن تہرہ کلومیٹر دور ہے گھٹنا اس سل سے جائیں گھٹنا اس سل دکھا رہے ہیں تمام آروپ انہوں نے جھوٹے لگائے ہیں اور یہ جو ہے پریانکا گاندھی کا راجنیتک اسٹنٹ ہے لڑکی ہوں سچ سب کے سامنے لانے کے لیے میں بھی لڑ سکتی ہوں پریانکا گاندھی جی راجنیتی کے دشتی کورتے شاید اپنا اٹھایا گیا یہ قدم آپ کو ایک دم صحیح لگے میں راجنیتی تو نہیں جانتی پر سماج اور نیتکتہ کا دھرم اس کے لئے آپ کو کبھی ماف نہیں کرے گا جن ماں بیٹی کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے ان پہ چار سو بیسی نکلی ٹی سی بنوانے کا مقدمہ درج ہے اسی میں ان کی زمانت بھی ابھی ابھی خارج ہوئی ہے جس پریوار کو آپ نے ٹکٹ دیا ان پہ درجنوں سے ادھک مقدمے ان ناؤں میں ہی درج ہیں جب میری ماں کو ٹکٹ ملا تھا تب تو آپ کی پارٹی کو سارا دھرما دھرمیاد آ گیا تھا اسی مقدمے میں انہوں نے تین بار سمیں بدلا پہلے دوپہر کے دو بجے پھر شام کے چھ بجے پھر رات کے آٹھ بجے یہ اڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اس سمیں میرے پتا کی لوکیشن سترہ کلومیٹر دور ان کے ان ناؤں کاریالے کی پائی گئی میرے پتا نارکو ٹیسٹ کے لئے تیار پر انہوں نے نارکو ٹیسٹ کے لئے بھی منع کر دیا میں آج بھی سب کے سامنے کہتی ہوں کہ اگر ایک بھی ثبوت ہے کہ میرے پتا نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا ہے تو میرے پورے پریوار کو فاسی کی سزا سنا دی جائے آپ کے بھائی پہ بھی تو ایسے ہی آروپ لگے تھے ایک پریوار کو جو برباد کر دے ایسی راجنیتی میرا انناو کبھی نہیں سپیکارے گا دس مارچ کو آپ کو اس کا پرینام بھی دیکھ جائے گا ہمارا انناو کا اشیرواد میرے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے تو سن لیا آپ نے ایشوریہ سنگر کو ایشوریہ سنگر کے اس حملے کے بعد جواب دینے کے لئے خودریہ پیڈیتا اور ان کی ماں سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو مقدمے درج ہیں ہم اسے انکار نہیں کریں گے مقدمے درج نہیں لیکن وہ مقدمے درج اصل میں اکول دیپ سنگر اور اس کے بھائی سنگر کے دھباؤ میں پلیس پرساسن کے ذریعے ہمارے اوپر کے گئے ہیں ہمیں فرضی مقدموں میں فس آیا گیا ہے ہمارے ان مقدموں سے کوئی لینا دینا سیدھے طور پہ نہیں ہے ہم نے اپنے پریبار کو کھویا ہے اور آج ہم اپنے آتما سمبان کے لئے لڑ رہے ہیں یہ خبر ہم آپ کے سامنے اخبار میں شبیہ خبر کے مطابقی رکھنا ہے کیونکہ اس تھانے اس طرح پر جو پتکار ہیں انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا ہے وزوال اپلابد نہیں کرا ہے کلدیپ سنگر کی بیٹی کا وزوال تو ہمیں ویسے ہی ٹوٹر کے ذریعے مل گیا ہے تو یہ حال ہے جو اناو کا جہاں پہ ایک ریپ وکٹیم اور اس کی ماں جو ہے انصاف کے لیے تو لڑی رہی ہے عدالتوں میں اور اب ایک جو اپنے پہچان بنانے کے لیے بھی لڑ رہی ہے دکھانا چاہتی ہیں ایسے لوگوں کو ہرا کے کیا نتیجہ ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے وہ تو چناؤ نتیجہ آنے کے بعد پتا چلے گا لیکن جیسا آپ نے سنا ہوگا کلدیپ سنگر کی بیٹی کو وہ کہہ رہی ہے کہ دس مارچ کو انہوں کی جنتہ اس کا جب آپ دے دے گی اب بات کر لیتے ہیں میرٹ کی دیکھیں میرٹ کی ایک ویدان سبھا سیٹ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہستیپنا پور ویدان سبھا سیٹ یہاں سے پینکا گاندھی نے ارچنا گوتم کو ٹکٹ دیا ہے ارچنا گوتم ساؤتھ انڈیا کی جو فیلمیں ہیں ان میں کام کر چکی ہیں بولیوڈ فلموں میں کام کر چکی ہیں وہ موڈل کے طور پر اپنی ایک پہچان رکھتی ہیں اور انہیں لوگ دو ہزار اٹھارہ میں میس بکنی کے نام سے بھی جانتے ہیں شوشل میڈیا پہ اچھی خاصی ایکٹیو ہیں ساتھ اٹھ لاکھ لوگ ان کے فال آور ہیں جب سے ان کا ٹکٹ ہوا ہے تب سے ان کے کپڑوں کو لے کے ان کی وہ بکنی والی تصویروں کو لے کے انہیں ترے طریقے سے ٹرول کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس سے شادی کریں گے تو اس پورے معاملے کو لے کر زبردست غصے میں ہیں پریانکا گاندھی اور انہوں نے اس غصے کو ظاہر بھی کیا اور کہا کہ دم ہے تو نریندر مودی یعنی کہ پردھان نتے سے پوچھ کے بتا ہے وہ کب شادی کریں گے کانگریس نے ہستینپور میں جس مہلا کو ٹکٹ دیا ہے آج بھاجپا ان پر کیچڑ اچھا کیچڑ اچھال رہی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ سوشمتہ جی نے پوچھا ہے دیکھئے ہستینپور میں جو چناؤں لڑ رہی ہیں انہوں نے بہت سنگھرش کر کے اپنا جیون بنایا ہے بہت سنگھرش کر کے وہ اس جگہ پہنچی ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر آپ ان کو پہچان پا رہے ہیں جان رہے ہیں کہ کون ہے انہوں نے سنگھرش کیا ہے اور یہاں پہنچی ہیں کہ وہ چناؤں لڑنا چاہتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ کیچل اچھالا جا رہا ہے کہ کیسے کپڑے پہنتی ہیں کہ انہوں نے کب بکینی پہنی اور جس طرح کے سوال میڈیا ان سے کر رہی ہے کہ آپ سے اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نارندر مودی جی سے کیوں نہیں کرتے یہ سوال آپ ان سے کیوں ہی پہن پوچھتے کی وہ کیا پہنتے ہیں کہ کس سے شادی کریں گے نہیں کریں گے یا آپ کسی اور پروش سے کیوں نہیں پوچھتے آپ صرف مہیلہوں سے ایسے پرشن پوچھتے ہیں کیوں میں سمجھتی ہوں کہ ایک دم غلط ہے ایک دم غلط ہے وہ مہیلہ سنگھرش کر رہی ہے کیا کہہ رہی ہے کہ میں سیوہ کرنا چاہتی ہوں میں جانتا کے مدوں کو اٹھانا چاہتی ہوں میں دکاس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے ہستینپور کو میں آگے بڑھاؤں گی تو آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ ان کو ہلکہ بنانا چاہتے ہیں صرف کیونکہ وہ مہیلہ ہے اگر وہ پورش ہوتی کسی بھی پارٹی کی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے پرشنوں سے کرتے ہیں سن لیا آپ نے تو یہ پریانکہ گاندھی ہیں جو ارچنا گوتم کے معاملے کو لے کر بول رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ارچنا گوتم نے جو آج اپنے کمیج بنائی ہے وہ اپنے سنگھر سے اپنے وجود سے بنائی ہے اور وہ آج اس چھیتر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اس چھیتر میں وہ اپنی پہچان بنانا چاہتی ہیں تب ہی وہ چنام لڑنے کے لیے میدان میں آئی ہیں بیٹیوں کے پرتی لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کیا کوئی پروش ہوتا تب ہی کا ایسے ہی کیا جاتا تو اس طریقے سے کر کے پریانکہ گاندھی نے ہی ریاکشن دیا ہے دیکھنا دلچاسپ ہوگا کیا پریانکہ گاندھی کے زبردست ریاکشن کے بعد چیزیں رک جائیں گی یا کیریکٹر ایسیشی نیشن چرت حنن جو ہے وہ ایسے ہی بدستور جاری رہے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن ناؤ اور میرٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے مہیلا پرتیاشوں کو لے کر وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا فلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں قبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسے سلکتے ہوئے یا بلستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا فلال ابھی مجھے دیں جازت